اور نفس نگامہ طاقتور ہوتا جائے گا یہاں تک کہ زندگی میں ایک ایسا مقام آئے گا کہ جب آخری بار بری کمزور آواز کے ساتھ نفس احمانہ کہے گا یہ گناہ کر دو روتا ہوا مرتا ہوا دسکتا ہوا دمتے ہوتا ہوا اس لیے کہ بار بار آپ نے کچلا ہے اپنے بیروں سے رودا ہے اپنے دل پاور سے اپنے اللہ کے قرم سے آپ نے نفس احمانہ کو شکر دیئے ہے آخری بار ہجکی لیتا ہوا موت کی رزکی وہ کہے گا پس یہ گناہ کر دو اور جب آخری بار بھی آپ نے اپنی طاقت سے کچھل دیا تو نفس احمانہ مر جائے گا اور نفس لوگامہ نفس مطمئنہ بن جائے گا اور قرآن عظیم انشاءت پر آئے گا یا ایدوہ نفس المطمئنہ تو جائی الہب بکے رادیتا مر دیا فدخولی تھی عبادی وردخولی کے نتی اے نفس مطمئنہ اپنے اللہ کی جنت رضا میں داخل ہو جائے راضی ہونے کی حرد میں داخل ہو جائے مرضی ہونے کی حرد میں داخل ہو جائے آپ اندازہ فرمائیں جیسے انشاء کو نفس مطمئنہ ملے گا اس نفس مطمئنہ کی اعداد پر آئے گا اب تجھ جنتی نفس ہو گیا ہے اب شیطان تیرے اوپر قفضہ نہیں کرے گا اب خون تیرے اوپر غالب نہیں ہوگا اب کوئی نفس تجھے برائی کا حکم نہیں دے گا تُنہیں نفس احمانہ پر کچھل دیا ہے اپنے پیروں کی نیچے راؤں دیا ہے اور اب نفس احمانہ شیطان بن کے تُنہیں تہکانے نہیں آئے گا اب آپ اندازہ فرمائیں نفس مطمئنہ کے معنی ہو گئے ہیں پیس فل ہار پیس فل مائن پیس فل لائف پیس فل ڈیزائر انسان پیس فل بن جاتا ہے مکمل آمن کے ماحول میں ہوتا ہے نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے اور یہ پیس فلنس کہاں سے دلتی ہے یہ شرد اوارڈ پرام گاڈ آلمایٹی پرام اللہ آلمایٹی ناو یور ہاریتی ہے نسیب ہو محبا نسیب ہو محبا نسیب ہو محبا بکاہ اینسان پیس فل مائن عزیز آرم بلکی سلامیہ یہ نفس مطمئنہ جب انسان کو مل جاتا ہے تو نہ کوئی خوف قریب آسکتا ہے نہ کوئی غم قریب آسکتا ہے اللہ دوسرہ اعلار پاماتا ہے اللہ این اولیاء اللہ ہے لا خوف ارنیزم و لہوی احضرور آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہوتا ہے کوئی غرب ہوتا ہے آلہ اللہ آلہ آپ نے بارہ transitioning کہ اللہ کی والیوں میں کوئی خوف ہوتا ہے پوچھانے ہی ہے کہ کیوں خوف نہیں ہوتا کیوں غاب نہیں ہوتا On Love یہ کہ نفس مطمئنہ میں سکتا ہوتا ہے جب تک نفس مطمئنہ نہیں ہے ہر طرح کا خوف ہے ش compliance ومراہیوں کا خوف ہے لقصانہ کا خوف ہے کیوں جڑ کا خوف ہے مسکفل کا خوف ہے خاندار کا خوف ہے امکانات کا خوف ہے پاسدریجی کا خوف ہے ایرہ کا خوف ہے سن کا خوف ہے ہزاروں خوف ہوتے ہیں لیکن جس اور بندے کو نفس مطمئنہ ایوارڈ ہو گیا اس کے بعد وہ ہر خوف سے بینیاد ہو جاتا ہے ہر غم سے بینیاد ہوتا ہے نہ دنیا کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا خوف ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب انہیں نفس مطمئنہ مل جاتا ہے جب وہ گناہ کے لئے کہے مد کرو جب گناہ کے لئے کہے مد کرو نفس امارہ کچھ ہوتا چلا جائے گا لیکن اس کے برقس خدا نہ کرے ایسا ہوں but i would like to show the other side of the direct of the life زندگی کی آہینی کا دوسرا چہرہ بھی دیکھانا ہماری لیے بے پناہ ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں it is very important for us to protect our life from the other side دوسرا اروح جانتے ہیں بنا بھیانک اگر دنیا کی لفتتوں نے آواز دی دنیا کے گناہوں نے پکارا پارداروں کی چگبگاہ کا اور خست نے آپ کے بتائے نظر کا خودہ کیا اور آپ گناہ کر بیٹھے تو دل کیوں پر ایک نوکتہ پہنچائے گا نفس امارہ گناہ کا حکم دیتا ہے آپ گر بیٹھے نفس امارہ روکے گا منی طاقت سے روکے گا لیکن آپ نے ہی روکے اور آپ نے گناہ کر لیا آپ نے نفس امارہ کی بات نہیں مانی تو یہ نکتہ ہو جائے گا پھر جب کبارہ آپ نے گناہ کیا نفس امارہ پھر روکے گا مگر پہلے کے مقابلے میں کچھ درہ کم دور آمار اسی گناہ ہم کر بیٹھے ہیں پہلی بار بار باری طاقت سے روکتا ہے نفس پہلی بار بار باری طاقت سے روکتا ہے نفس یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے کیسا وقت آئے گا کہ آخری بار جب گناہ کرنا چاہے گا تو مرتا ہوا نفس اللوامہ فچکی لے کر کے کہے گا مت کھرو اللہ ناراض ہو جائے گا پہلی بیٹھا تو ہم نفس اللوامہ نفس موتفاردہ بن جائے گا اور دل اتنا کارا ہو جائے گا کہ اب واپس آنے کی امکانات ہمیشہ بھی بس ہو جائیں گے اور یہ وہ مقام ہوگا کہ اب باہر کے شیطان کی ضربت نہیں ہوگی اندر کا شیطان خود بہت تاکبر ہو چکا ہوگا غالب رمضان میں شراب دی رہے تھے دروازہ پر کرکے دی رہے تھے دوستوں میں کوئی گیا اس نے درمالے کیوار کیوار کی شروریوں سے جھانکے دیکھا غالب رمضان کے دن میں دور شراب چلدا پوچھا غالب کچھ تو خدا کا خور کرے سنا ایک اس مہینے میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے اور تم بھی پھر بھی پی رہے ہو کہا اس لئے تو بند ہو کے پی رہا ہوں تو مرحی رات کرنا چاہتا ہے کیسا وقت آتا ہے کیسا مقام آتا ہے انسان کا اندر خود شیطان کر جاتا ہے اب باہر کے شیطان کی ضربت نہیں ہے اس لئے کہ نفس لوگامہ مل جگہ ہے اور نفس امارہ نفس متمردہ اور سرکرس اور باہر نفس بل جگہ ہے خدا اس مقام سے بجائے اب ایسے مقام پر یا تو اللہ کی خاص رحمت یا کسی ولی کی نظر اس کے دل کو ساتھ کرتا ہے ورنہ ہر طرف سے امید کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں ہر طرف سے انکانات مادود ہو چکے ہوتے ہیں یہ دمہ انسان میں بہا خطرنات اور بہا دردنات ہوتا ہے میں بہت ہی پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں ہمارے روز مرہ کی زندگی سے متعلق کوئی بلا پلتا پا نہیں ہے میرے ایسی تو میرے دوستوں ایک اور رخ ہے جسے امام غزالی روشت رہا ہے کہا کہ یہ تو کرنے یا نہ کرنے کی بات بھی لیکن کچھ ایسے کام بھی ہیں جو آپ اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہی رہتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان امارہ کی بات نہیں ماتا نصر اللہ امامہ کے پیسرے میں گناہوں سے بچ جاتا ہے تو صرف گناہوں سے بچتا نہیں ہے بلکہ نماز پہتا ہے اللہ کی رضا کیلئے نظر میں پہتا ہے تسکیہ نصر سامانی بھی کرتا ہے قرآن عظیب کی تلاوت بھی کرتا ہے تو جب زندگی میں پہلا نیک کام کرتا ہے اور وہ نیک کام اللہ کی بارکہ میں سبور ہو جاتا ہے تو اس کا آئینے جو پہلو ہی سے پاک ہے اس پر نور کا ایک نکتہ پہ جاتا ہے گناہ کرتا ہے تو کالا نکتہ پہ جاتا ہے نیک کام کرتا ہے تو نور کا نکتہ پہ جاتا ہے ایک آئینے پر نور کا نکتہ لگا کر کے دیکھو روشنی کا ریفلکشن دیکھنے کی کوپی کرو ایک آئینے کے اوپر تو قسم خدا کی جتنے بھی آئینے اس کے سامنے داؤ گینا ہر ایک میں وہی رو نکتہ نظر آئے گا ہر ایک وہی روشنی نظر آئے گی ہر ایک میں وہی نور نظر آئے گا اولیاء اکیان کے دل میں نور ہوتا ہے جتنے دل کے سامنے آتے ہیں روشن ہوتے چلے جاتے ہیں ایک آئین صحیح آئین یہ ہوتے ہیں ہر خوجہ ہمی نگری ہن جانے تھا جاتے ناری приг Healthy سامنے چلاین ہیں ہر خوجہ ہمی نگری ہن جانے سامن ہمی نگری ہن جانے سامن ہار خوجہ منا gu nii ہم نگری ہن جانے سامن ایک چلاہ روشن کر دو کسی کے دل کا جتنے بھی چلاہ جہنگری فولیات کے سامنها جو بھی کسی ولی کے روشن چلاف کے سامنے بیٹھے گا روشن ہوتا چلا جائے گا کبھی آپ ایک چلاف جلا بھی گئے اور آس پاس ہزاروں روشن آئینے رکھیے اندر آئینے مت رکھیے گا روشن آئینے رکھیے تو وہ ایک چلاف کی لو ہوگی مگر ہر آئینے میں برابر نظر آئے گی دل کاف کر کے زمیر کو بات کر کے اللہ کے ولی کی بارگام بیٹھ جائے گی اور اس کے دل کا نور آپ کے سینے میں اتبا آئے گا اور یہ مشاہدہ فارح کا گیا ہے اللہمہ رومی کہتے ہیں جاپسر اتوال کے مرسل رفیدت ہیں پیر رومی مرشد روشن زمیر کاروانش کو مستی رہا لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندے مومی اب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی دگاہوں کے سامنے دورے بہتوز ہوتا ہے اللہ محفوظ آئینہ ہے آئینہ تحریرِ الٰہی ہے آئینہ مقادرِ الٰہی ہے جب دل کا آئینہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو اللہ محفوظ کی ہم محفوظ دل کے آئینے میں اتر آتی ہے اب بولتا ہے تو تقدیرِ الٰہی کے مطابق بولتا ہے کرتا ہے تو فیصلِ الٰہی کے مطابق کرتا ہے جانتا ہے تو رائزِ الٰہی کے مطابق چلتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کے فیصلے اتر آئے ہیں اللہ کی تجلیات کی آماجگاہ بن گیا ہے اللہ کے چلو کی آماجگاہ بن گیا ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شمعہ کے سامنے بہت سے اندھے چراؤ اٹھے ہوتے ہیں لیکن چراؤ کے اندر تیل ہوتا ہے بطی ہوتی روشنی نہیں ہوتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ اسے ایک چراؤ سے ایک چراؤ جلاؤ تو جتنے چراؤ جاؤ کہ جلاؤ سے چلے جاؤ بشترین ان کے جنرلی کے صلاحیت کو روشنی کا سامان پہلے سے موجود ہو ایمان موجود ہے آج اندر اللہ کا یقین موجود ہے رسول پاک کی محبت کا پین موجود ہے دل موجود ہے دل کا پینہ موجود ہے کسی ولی کے نگاہ پہتی ہے ایک چراؤ روشن ہوتا ہے پھر ہزاروں چراؤ روشن ہوتی میں چلے جائے پھر میرے عزیز یہی تو نبی کی مقدس اندری پر ہوتا ہے سرکار چراؤ گر ہوئے تو سراجی مونیر بن کے چراؤ گر ہوئے انہا سرنا کا شاہیتم بموشتروں مندیروں وادہ یعنی اللہ ہے بہتنی وقت راجب بنیرہ سراجی مونیر بن کے چراؤ گر ہوئے ایک چراؤ کے لوگوہ تروشن کا مکہ مکرمہ میں اس کے عرض برد اندھے چراؤ برکتے ہوئے کاملوں نے فوق باری کہ رسول اللہ کا جراؤ خود جائے لیکن لا چھپ کی تو ہزاروں انگر جراؤ روشن ہوتی میں چلے گئے کوئی اگر سے دیر بن کے چمکہ کوئی اگرے پاروں بن کے چمکہ کوئی اس بارے دری بن کے چمکہ کوئی علیہ مرتضاء بن کے چمکہ یہ دل کی قیشیات ہیں جو دل میں منتقل ہوگی اور دل اسے جانتا اور محسوس کر رہا ہے بشرتے کے دل قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اولیاء اکرام جو تفقیئے ہیں نصد پہ دھو دیتے ہیں دل کو پاک کرنے پہ دھو دیتے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے اگر تمہارا دل صاف ہے آئینِ قرب صاف ہے تو کبھی کبھی بے بناہ اور مجاہدات اور محنت کے بغیر بھی کسی ولی کی نگاہ تمہارے آئینے دل کو روشن کر دے گی اور ہم نے دیکھا ہے ہم نے اسے محسوس کیا ہے اور یہ اکرام کی تاریخ میں ایتے ہزارو آگیاں میرے اپنے دوستوں اب وہی نکتہ جو روشن نکتہ ہے کمی آئینے پہ آپ نے نور کا کوئی نکتہ دیکھا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے کتنا حسین لگتا ہے جس طرح سے آئینے پہ سیاہ دا صدرمہ رکھتا ہے اسی طرح سے آئینے پہ نور کا ایک نکتہ خوصورت کی نمالوں کتنی کیفیتوں کو سمیتے ہوئے ہوتا ہے نمالوں کتنے جلبوں کا کہ آئینہ بندی وہ خود کر رہا ہوتا ہے وہ نکتہ اب جیسے جیسے عبادت برتی گئی جیسے جیسے طاعت برتی گئی وہ نکتہ بھی پھیلتا چرے جائے گی دل کے بیچ میں نور کا نکتہ تھا مگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول عبادتیں بندہ کرتا رہا شد بیداریاں کرتا رہا آنگوں کی نظر پیش کرتا رہا آئیے دل پیش کرتا رہا نالے نیم شبی پیش کرتا رہا دردے درو پیش کرتا رہا اوزے دل پیش کرتا رہا گریہ پیش کرتا رہا سہیتا پیش کرتا رہا اپنے اللہ کی رضا میں راگی رہا اپنے اللہ کے منع کی دے کاموں سے رکھتا رہا ہر امیشہ نیک کام کرتا رہا اب دل کا وہ نکتہ نور کا نکتہ پھیلتا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کا پورا دل منور ہو جائے گا دل کا کوئی بہت شائصہ نہیں ہوگا جو منور نہ ہو اور جب بھی منور ہو جائے گا تو اس کے دل کے سامنے لوحے محفوظ ہوگا اللہ کی مقادر کے فیصلے ہوں گے اب آئیے اس روشنی میں اولیاء اکرام کی مقدس زندگیوں کا جائز ہے دیں اولیاء اکرام کی زندگیوں میں اور علماء اور اس قولت کی زندگی میں بنیادی فرض ہے علماء علم کے حامل ہوتے ہیں اور اولیاء اکرام مشاہدے کے علم اور مشاہدہ knowledge اور observation اور visualization کسی چیز کو دیکھنا یہ ہے مشاہدہ اور کسی چیز کو جاننا یہ ہے علم مشاہدہ نہیں علم کی ایک قسم ہے مگر سب سے طاقت اور سب سے عدی مقام دل کر علم میں انکانات ہوتے ہیں علم میں شبہ ہوتا ہے علم میں ریب کو دخل ہوتا ہے علم میں تحمینا ہوتا ہے علم چاہے کتنا ہی اتینی ہو مگر مشاہدے کا مقام حاصل نہیں کر سکتا لئیسا خبر کر معاینہ مشاہدے کی طرح خبر نہیں ہوتی ہے آپ نے امریکہ دیکھا نہیں تھا سنا دھتا بچ پینے سے امریکہ اتنا واہ ہے امریکہ ایسا ہے وہاں کی سرکے ہیں وہاں کی لوگ ایسے ہیں زندگی کی سولتیں ایسی ہیں آپ نے سنا تھا علم تھا تو آپ نے پڑھا جمرافیم پڑھا ہوگا لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے امریکہ کی ایک ایک ساک اور کھلی کے بارے پڑھا ہوگا ایک ایک سٹیک کے بارے پڑھا ہوگا آپ نے لیکن مجھے بتائیے کہ جب آپ نے دیکھا تو کیا ویسا ہی نظر آیا تھا جیسا آپ نے پہنچا یہ فرض ہے علم اور مشاہدے کے درمیان علماء اپنے اللہ کے بارے بات کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پر روزتے ہیں علماء جو کچھ کہتے ہیں علم کی بنیاد پر روزتے ہیں علماء جو کچھ کہتے ہیں علم کی بنیاد پر انہیں علم ہے آخرت کیسی ہوگی انہیں علم ہے جنت کیسی ہوگی انہیں علم ہے دوزہ کیسی ہوگی انہیں علم ہے باوزہ کیسا ہے انہیں علم ہے آلمِ لاحوت کیسا ہے انہیں علم ہے آلم میں ناسوت کیسا ہے انہیں علم ہے آلم بالپوس کیسا ہے